موزز خواتین و حضرات کرکٹ کی تاریخ میں بڑے بڑے بلے باز گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ونڈے کریئر میں کئی سنچریں اپنے نام کی ہیں تو وہیں کچھ ایسے مشہور بلے باز اور کپتان بھی گزرے ہیں جو اپنے پورے ونڈے کریئر میں ایک بھی سنچری بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے بہت سے کرکٹرز کا ماننا ہے کہ ٹیس کرکٹ سے زیادہ ونڈے کرکٹ میں سنچری بنانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بلے باز کے پاس ٹائم اور گیندے بہت کم ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پانچ ان مشہور بلے بازوں کے متعلق بتانے جا رہا ہوں جو اپنے پورے ونڈے کریئر میں ایک بھی سنچری بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے نمبر ایک مزبا الہق مزبا الہق کا شمار پاکستان کے کامیاب ترین کپتان میں ہوتا ہے ستائیس اپریل دو ہزار دو کو نیزولینڈ کے خلاف انہوں نے اپنا ونڈے ڈیبیو کیا تھا اور بیس مارچ دو ہزار پندرہ کو اپنا آخری ونڈے آسٹریلیا کے خلاف کھیلا اپنے چودہ سالہ ونڈے کریئر میں مزبا الہق نے ایک سو باسٹ ونڈے میچز کھیلے جس میں تینتالیس کی آسٹس سے پانچ ہزار ایک سو بائس رنس بنائے جس میں بیالیس نیف سنچریہ شامل تھی ٹک ٹک کے نام سے مشہور ہونے والے مزبا الہق نے اپنے ونڈے کریئر میں کئی مرتبہ میچ ونڈنگ اننگز بھی کھیلی اور پاکستان کو فتح دلوائیں مگر بدقسمتی سے وہ ایک بھی سنچری لگانے میں کامیاب نہیں ہوئے دوہزار تیرہ کی چیمپنز ٹوفی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اوویل میں انہوں نے چھینوے رنس کی ناقابل شکست اننگ کھیلی جو ان کے ونڈے کریئر کا سب سے بڑا سکور تھا انگلینڈ کے مایا ناز بلے باز اور کپتان مائکل ووگن نے دوہزار ایک میں اپنا ونڈے ڈیبیو کیا جبکہ آخری میں دوہزار سات میں کھیلا اپنے سات سالہ ونڈے کریئر میں مائکل ووگن ایک بھی سنچری ونڈے کرکٹ میں نہیں بنا پائے جبکہ ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے اٹھارہ سنچریہ اپنے نام کی ہیں مگر ونڈے میں چھاسی میچز کھیلنے کے باوجود وہ صرف سولہ نیف سنچریہ ہی بنا پائے اور ان کے ونڈے کریئر کا ہائیس سکور نبے رنس ہے جو انہوں نے دوہزار چار میں زمبابی کے خلاف بولیویا میں بنایا تھا نمبر تین ڈیوائن سمیت ڈیوائن سمیت اپنی دھواندار اور تیز بلے بازی کی وجہ سے کافی شورت رکھتے ہیں دوہدار چار میں اپنا ونڈے ڈیبیو کرنے والے کیریپین اوپنر ڈیوائن سمیت نے ایک سو پانچ ونڈے میچز اپنے کریئر میں کھیلے جس میں وہ صرف پندرہ سو ساٹھ رنسی بنا پائے جس میں آٹھ نیف سنچریہ شامل ہیں مگر بدقسمتی سے وہ ونڈے کرکٹ میں ایک بھی لمبی اننگ کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ان کا ہائیسٹ سکور ستانوے رنس ہے جو انہوں نے انڈیا کے خلاف فیروز شاکوڈلا دیلی کے گراؤنڈ میں لگایا تھا نمبر چار دنیش کارتک دوہدار چار لوٹس کے گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو کرنے والے دنیش کارتک بھی اس پیرس میں شامل ہیں دنیش کارتک ایک ٹیلنٹڈ بیٹسمن اور وگٹ کیپر ہیں مگر مہند سنگھ دونی کی وجہ سے ان کی ٹیم میں جگہ اکثر اگر مگر کا شکار رہی ہے جبکہ ان کا ونڈے کیرکٹ میں ہائیسٹ سکور اناسی رنس ہے نمبر پانچ گریم تھورپ نبے کی دھیائی میں انگلینڈ کی بیٹنگ کی لائن اپ میں ریٹ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے گریم تھورپ بھی ایک بھی سنچری اپنے ونڈے کریئر میں نہیں بنا پائے انہوں نے انیس سو ترانوے سے دو ہزار دو تک ونڈے کیرکٹ میں انگلینڈ کی نمائنگی کی جس میں بیاسی میچز کھیلے اور صرف اکیس نف سنچریہ ہی وہ بنانے میں کامیاب رہے جبکہ ان کا ونڈے میں سب سے ہائیسٹ سکور نوازی رنس ہے یہ تھے وہ پانچ مشہور بلے بات جو ٹیسٹ کرکٹ میں تو کئی سنچریہ اپنے نام کر چکے مگر ونڈے میں ایک بھی سنچری ان کا مقدر نہیں بن پائی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ان پانچوں میں سے وہ کون سا کھلاڑی ہے جو ونڈے میں سنچری بنانے کا اصل حق دار تھا کامنٹ میں اپنی رائز ضرور دیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ نگہبان